ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف بے خوب بنا رہی ہے آپ دونوں بے خوب بنا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بہت سارے فیصلے جو ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے جو منسٹر ہیں ان کی کرپشنز کے خلاف دی ہیں جس پہ ہم نے بولا بھی ہے اور انہوں نے ان کے کان پہ بھی جوہ نہیں رہن کی اور انہوں نے اس پہ ریزیسٹ نہیں کیا کہ چلو اس پہ امپلیمیٹیشن ہی کرا لے ہم جا کے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے فضول کرم سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے نصار علی خان نے آپ نے خود نے ابھی کہا ہے سارے پورے تھے لیکن نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سفیان صاحب ہم نے ہر کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کرایا سپریم کورٹ کو بھی بتایا اور عوام کو بھی بتایا پاکستان کی عوام کو یہاں یہاں پہ یہ کرپشن ہو رہی ہے اس سے مطلع کیا گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آپ نے جو ہے کہ اب آپ نے جناب علی صرف ایک نون کو تحریک انصاف نے کہا گیا کہ نہیں آپ نے کسی طریقے سے کیونکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے اس کے لیڈر جا کے تحریک 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 میں پہلی دفعہ مجھے بتائیں جو پٹیشن ہوئی ہے ایسی پٹیشن کسی نے فائل کی ہے سپریم کورٹ میں آپ کی آپ کی ٹانگیں کام جائیں گی آپ کو لیٹر لیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں جلانی علیہ لیٹر ہے یہاں بات کر رہے ہیں وہ بات بھول گئے ہیں آپ کے جب نوازری سلوٹ کرتے ہیں جلانی صاحب کو جب اعلان کی ہے ساری دنیا کو پتہ ہے جب اعلان جنگ دیاولہ دیاولہ کن کو لے کر آئے تھے نہیں سننی جائے گی فارس صاحب ہی جو اگزام لگا رہے ہیں اس کے اسے ہٹھ کے تھوڑا صرف اور صرف ٹی پہ آکے آپ کے نمائند یا پھر آپ کے جو ترجمان ہیں وہ ان کے ایسٹ کی باتیں کرنے سے عوام کے مسائل تو نہیں ہنونے والے ہم کرپشن کی یہ بات کر رہے ہیں آپ کو یہ سٹریٹیجی پتا سکتے ہیں منشور پیش کریں آپ ان پر ازامات لگانے سے جو نوے ٹی وی دیکھ رہے ہیں جو مسائل سے اس پر دو چار ہیں ان کے تو مسئلے نہیں ہنونے والے اگر ان دونوں پر ترکیت کرتے رہیں گے کیا ہو جائے گا دیکھئے سب سے اہم چیز جو کہ کرپشن کو فوری بریک لگاتی ہے وہ اعتصاب کا عمل ہے اگر آپ اکاؤنٹیبیلٹی کرنے لگیں اور امپارشل اکروس دا بورڈ کرپشن اسی وقت ہالٹ ہو جاتی ہے بریک لگ جاتی ہے تو اس کے اعتصاب کے جو آفیس ہے اس کے مطلب بات دیکھئے یا تو دیکھئے جو پکڑا جائے جو پکڑا جائے آپ کیوں نہیں بات کر رہو آپ فضول بھی بات کرتے آپ کہتے ہیں امام کو ریلیف دونا امام کو کر کے دکھو آپ تو خود اعتصاب ادالت میں جائے خود اس میں انوالڈ ہے ایک منٹ ہماری خلاف پروب لے جائے نا ایک منٹ ایک منٹ صرف میں تینوں سے پہلے میں نے اسے شروع کرتا ہوں آپ ایک دو لوگ خود انوالڈ ہوں گے وہ کبھی نہیں کرتا لیکن فری این فیئر انڈیپینڈنٹ ایک اکاؤنٹیبیلٹی بیورو ہو اگری کرتے ہیں تینوں سے شروعات کروں گا آپ ایک نہیں کرتے ہیں بلکل بلکل لیکن ان دونوں کے بغیر ہو تو تو فری این فیئر ہوگا بھی کہتے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا آپ سے میں نے یہ کہا کہ ان کے بغیر کی بات نہیں ہے یہ تو خود کرپشن کے شہنشاہ لوگ ہیں یہ اذر موجود ہوں گے اس نظام کے اندر تو یہ کس کو ٹھیک کریں گے میں آپ کو دیکھیں بات بات سیاست ہے آپ فری این فیئر دیکھیں آپ کے دیکھیں آپ کے لیٹر کو چھوٹے مواقع ملے بہت ہی چھوٹے مواقع ملے کوئی کمپنیز کے ساتھ میچ کھیل کے انہوں نے کوئی اس میں کماگ ہوں گے چھوٹے گیپیٹن پر انہوں نے بنایا فلین لیا ادھر آگے زمینے امینہ ساری لے لی آپ کے پاس آپ کو ابھی وسائل نہیں ملے بھئی آپ 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 کے بڑے موقع ملے احساروں بدلہ آپ کے ساتھ آپ کے چینل پر میٹھنی یہ بات بولنا ہوں کہ اگر میرے قائد پر کرپشن ظاہر ہو جاتی ہے تو خدا کی قسم میں اپنی پارٹی چھوٹے سلیں یہاں پہ سبھی کہہ رہے ہیں میں جاتے جاتے ہیں آپ تینوں سے کیونکہ کرونا اگری کیا ہے فری این پھر دیکھیں فری این پھر اعزام لگانا بند کریں اعزام لگانا بل کے لئے کام کریں اکاونٹی بلٹی کے حوالے سے کسیس کے دکھائیں آپ کو پھرکا ملے پہلے دعا آپ نے کیا 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 جو بیڑا غرق کرنا تھا آپ پھرانے کو تیار ہیں جس میں کسی کو کوئی اطراز نہ ہو میں آت سے ارز کروں عوام عوام کا یہ کہنا ہے ان دونوں لوگوں کو عوام کا یہ کہنا ان دونوں حضرات کے لئے یہ دونوں خاتون اور حضرت کے لئے کہ جو زہر پی چکا ہوں تم ہی نے مجھے دیا ہے اب تم تو زندگی کی دعائیں مجھے نہ دیں میں وائنڈ اپ کروں اسی نوٹ پر شو کو ناظرین آپ نے آج کا شو دیکھا تینوں پیلنس کا بہت بہت شکریہ آپ نے میں شو میں جوئن کیا انٹی کرپشن ڈے اور اس پر جو اس پر حکومت ہے اس کا نام ہے محلاج ہمارا ٹاپک تھا اور کرپشن کو کب کرنے کے نہیں ہے جرسے خاتمے کے نہیں ہے کس طرح سے نجات دلائیز سکتی ہے پاکستان کی عوام کو امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہو دیکھتے رہے گا نیوز ون سیفان خان کو اس شو سے اجازت دیجئے گا